آٹا اتنا مہنگا کر دی ہے پر ٹرول مہنگا کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نکالنا چاہتے ہیں سبزیاں مہنگی کر دی ہیں آپ لوگوں نے کیا نکالنا چاہتے ہیں وہاں مارنا چاہتے ہیں ہماری غریب وام ان کا ہمارے پاکستان کی وام جن کو اتنے بل تگڑے بھیجے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں وام دے دے گی وام کو لوگوں کو ڈالائیں گے جن کے گھر کے لات خراب ہے جن کے گھر کے آٹھ ہٹ لوگ کھانے والے اور ایک کمانے والا سمران خان صاحب ہیں وہ ہمارے جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے یہ آپ کو آج حقیقت بتا رہی ہے کبھی میڈل فیملی کے گھر میں جا کے بیٹھیں میں نے کتنے لوگوں کو خودکوشی کرتے دیکھا ہے حالات اتنے خراب ہیں پچات چیزار بھی لگے جنہاں دکھا رہی کہ پکھا چلتا ہے ہلپ چاہیے تو سچی بات ہے وہ جواب کی ہلپ چاہیے میں اسٹرم پریشان ہوں میں مو سے مانگتی تو آپ لوگ آواز اٹھائیں آپ کو کیا ہلپ نہیں چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈی ملک ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بجلی کے بلوں نے عوام کا جینہ دو بار کر دیا یہ ہماری جو قوم ہے یہ صرف اور صرف مظلوم یا غریب عوام ہی ان بجلی کے زائد بلوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہماری فلم انڈسٹری کے جو فلم سٹار اداکارائیں ہیں وہ بھی پریشان ہے میں اس وقت فلم سٹار لائبا خان کے گھر موجود ہوں جن کو بجلی کا بھاری بل آیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے اس بل کو ادا کیا یہ ساری کہانی انہی سے جانتے ہیں اور آخر کر حکومت سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ حوام کے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکتے تو کم از کم ان پر بوجھ بھی نہ ڈالیں تو ہمارے اداکارائیں بھی پریشان ہیں اس مہنگائی سے میڈم آپ کو تقریباً کچھ چھبیس ہزار بل آ چکا ہے آپ نے کہا کہ جی میں نے اپنی کچھ چیز سیل کیا اور اس کے بعد یہ بل جمع کروایا کیا سیل کر کے آپ نے بل جمع کروایا میں نے اپنی رنگ تھی میری بڑی خوبصورتی رنگ میرے والد صاحب کی نشانی تھی تو مجبوری میں میں نے وہ بیچی ہے کیونکہ حالات سب کے خراب ایسا فید کوئی بھی اپنی نہیں دکھاتا اور میری عادت نہیں ہے میں نے کبھی کسی مردوں کو گیت کی پیسے کمائے ہو نہ مجھے شوق ہے میں چاہتی ہوں کہ دیکھو زندگی میں آپ کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نہ ہی شوق کرائیں تو بہتر ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کسی کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایک میں نے اپنی زندگی میں ایک نام اور ایمیج بنایا تو ایمیج اس طرح خراب کیسے ہوا مجھے خود کو بھی نہیں پتا چلا کہ کچھ مہینے سے میرے تھوڑے سے لار ڈسٹرپ تھے بہت سوڑا ڈسٹرپ تھے میں بمار بھی رہی ہوں ٹینشن میں بھی رہی ہوں اور ٹینشن ہے یہ تھی کہ میں کسی سے مانگوں گی تو کوئی مجھے کیا جواب دے گا کوئی غلط بات نہ کر دے کوئی ایسی دمار نہ کر دے یا کچھ اس طرح کا مطلب میرے بارے میں مشو نہ اٹھا دے کے لائبہ کھانے تو ہم سے پیسے مانگے میرے پرڈوسر ٹیکٹر سے میں نے مانگے تھے کیونکہ آپ کو تک کچھ عرصہ پہلے میں نے اس بات میں آکھ انڈرسٹی چھوڑ دی تھی تو میں نے اب دوبارہ جب کمبیک کیا تو ان سے میں نے شرم تمہارے چیز سے پیسے ہی نہیں مانگے یہ جو بل آپ کو آیا اور آپ نے اپنی رنگ کو سیلوڈ کر کے آپ نے اپنا بل تو جمع کروا دیا تو جو باقی ہماری اس ملک کی جو قوم میں ان پر کیا بیٹھ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آواز ہی اٹھائی اس لیے گئی ہے اگر دیکھیں لائبہ خان جیسی بندی پریشان ہو سکتا ہے اگر میرے گھر کی مجبوری آپ سب کے سامنے میں شیئر کر سکتا ہے میں کوئی پردہ نہیں رکھ رہی میری باس انہیں گائز یہ کوئی پردہ نہیں ہے دیکھیں پریشانی ہے ہر گھر میں آتی ہے بڑے بڑے شرم کے ہمارے اپنے آپ کو نہیں شو کروا سکتے کہ لائبہ خان نے تو بتا دیا لائبہ خان نے شاید اس لیے بتایا کہ لائبہ خان کو ہیلپ چاہیے تو سچی بات ہے مجھے واقعی ہیلپ چاہیے میں اس لیے پریشان ہوں میں موہ سے مانگتی تو آپ لوگ آواز اٹھائیں آپ کو کیا ہیلپ نہیں چاہیے کیا چاہتے ہیں آپ لوگ اسی طرح مرمر کے پریشانی میں نے کتنے لوگوں کو خودکشی کرتے دیکھا ہے حالات اتنے خراب ہیں پچاپچاس ہزار بھی لائے گا جنہاں دے کاری کے پکھا چلتا ہے انہاں دے کی قصورے کا بزرگ ہے گا آپ یقین کریں اس کے گھر چلے چاہیں اس کے گھر میں بل دینے والا کوئی نہیں ہے وہ بقریب کہاں سے پچاس ہزار پچاس ہزار اس نے مطلب کتنے سالوں سے نہیں دیکھا ہوگا ایک کام بننا نہیں دے سکتا حقیقت بات ہے عزتدار انسان کے لیے پچاس ہزار بہت بڑی ڈکم ہے یہ آپ کو آج حقیقت بات آ رہی کبھی میڈل فیملی کے گھر میں جا کے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کوٹن کا شروٹ پہن کے بلاڈو پہن کے دائمون کی رنگ پہن کے تو آئی فون رکھے ہم بیٹھے ہیں میں پرادو سے نکل رہے ہیں کبھی ان کے گھر ساتھ محضرت کے ساتھ میرا آپ لوگ لیے کلت کمنٹ نہیں ہے محضرت کے ساتھ کبھی ان کے گھر کے لاد دیکھیں ہم ناچنے والیوں پر اتنے پیسے زائے کر دیتے ہیں ہم ہی تو در پہ تماشی بنیوں پر پیسے زائے کرتے ہیں بیس بیس لاکھ ہر پہ ایک رات میں ہم جار دیتے ہیں یقین کریں کبھی میں حکومت میں ہوتی نا تو مجھے حکومت کا اگر موقع دیا جائے نا میں یہ کوئی وزیراعظم بننے کا شوق نہیں رکھتی مجھے کوئی ایسا فیر فرم دیا جائے نا اگر اپنے غریب بندوں کے لیے عوام کے لیے تو مجھے اپنے سب سے پہلے عوام کو ہر گھر کو پانچ پانچ لاغ مدد کریں پانچ پانچ لاغ میں تو ہر گھر میں راشن بچایا جائے کچھ اس طرح کی امداد کی جائے کہ یار ان کے گھر کا جن کے گھر کے لات خراب ہے جن کے گھر کے آٹھ ہٹ لوگ کھانے والے اور ایک کمانے والا ہے وہ کیا ان پر قیامت گزری ہے کہ کوئی ہر ٹائم میں بغیر تھی نہیں شو کرانا چاہتی کبھی کبھی عزت کی زندگی بھی جینا چاہیے تو میرا اسٹم یہ کمانٹ یہ ہے کہ صرف جو انسان پریشان ہر ہماری غریب وام ان کا ہمارے پاکستان کی عوام جن کو اتنے بل تگڑے بھیجے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں وام دے دے گی وام کو لوگ ڈالائیں گے تو ان میں جگرہ نہیں ہے ان کا دل نہیں کرتا اچھی رو ٹکھانے کو ایک گوش گوش کھاتے تھے وہ بھی مہنگا کر دیا مرگی وہ مہنگی کر دی آٹا اتنا مہنگا کر دی پٹرول مہنگا کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نکالنا چاہتے ہیں سبزیاں مہنگی کر دی ہیں آپ لوگوں نے کیا نکالنا چاہتے ہیں وہاں مارنا چاہتے ہیں اس حکومت نے جو کچھ دن پہلے گزری ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے لیکن انہوں نے جو مہنگائی کا اتنا بڑا طفان لادی ہے ان سے پوچھے نا آپ ان سے پوچھے کرزہ اتنا لیا کہاں ملک تو ہمارا کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کرزہ آپ لوگوں پر لگایا ہوئی میں میں کہتی میں میں بھی پاکستان میں رہتی میں بھی کرزہی ہوں یہ ملک ہمارا کرزہی ہے اس ملک احلات خراب ہیں پریشانی میں ہیں تو پاکستان کے حلات کون ٹھیک کرے گا جو حالات ملک خراب کرنے والے وہاں میں یہاں حکومت ہے حکومت کو میں اس نے نہیں کہہ سکتی ابھی تک سمجھ ہی نہیں آرہی حکومت میں ہے کون ہے ابھی تک کوئی سمجھ آرہی ہے عمران خان صاحب ہیں وہ ہمارے جو ہو رہا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے میرا لکھا ہے اور میں میں رہتی بتانا جاتی جو ہماری حکومت ہے ہمارے پاکستان کے لارے اتنے خراب ہیں سڑکوں پر کھوڑا پڑا ہوا ہے ہمارے باہر نالا ہے وہ کسی ٹیم بھی ٹوٹ سکتا ہے یقین کریں اس کو بس ایسے جوڑی جا رہے ہیں اس کو بس ایسے کری جا رہے ہیں کہ جی بس یہ کسی ٹیم جوڑ جائے اور آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے کون آپ لوگ کہاں پر سو گئے ہیں مجھے بتائیں اگر آپ لوگ سو گئے ہیں تو جگانے آجا ہوں میں میں جگانے آجاتی حکومت کو ان لوگوں کا کیا بنے گا جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں اپنا بیچنے کے لیے اور بل جو ہے وہ نہ رکھنے کا لامی بھی دے رہے ہیں جن کے پاس واقعی کچھ نہیں ہے چلے میرے پاس تو کچھ تھا تو میں نے نکال کے نکال کے بیچ دیا کل کو میرے پاس آگے بل آئے گا تو میں کیا بیچ کے بتاؤں گی مجھے کام نہیں ملتا انڈسٹری میں فرض کہ یہ ہاتھ جوڑتی مجھے بھی کام دیں اور میری جتنے بھی دوست ہیں ان کی مجیبوریاں سمجھیں میری سارے یہ دوست ہیں غریب اوام میری دوست ہے میں ان کی ہمدر دوں میرا بس چلے تو میں ان کو لاکھوں رویہ دوں میں ان کی امداد کروں مجھے کوئی ایسا پریڈ فارم ملے تو میں سب سے کہلے اپنے غریب اوام کے گھر میں رشن نہ ختم ہونے دوں یقین ان کو غربت سے نکالے گا کون ہے اس پاکستان کو بہتری کی مجھے کوئی اس طرح کا پریڈ فارم بتائیں کہ میں ان غریب ہوگی مدد کر سکوں آپ کا حال بھی پتہ ہے وہ کیا ہوگا جو اٹک جیل میں ایک بندہ بند ہے میں کوئی کسی کا پیسہ لے کے بھاگی نہیں ہوں نہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ فراد مارا رہا ہے اگر میری اتنی دیکھے سپیت میں ہو رہا ہوں میں اپنا بل اگر کسی خود دے سکتی ہوں نا تو آپ میرا ریکارڈ چیک کر لیں میں نے کبھی کسی سے پیسے بھی نہیں مگوا ہے میں نے کبھی کسی مرد کو ٹنگ ٹنگ نہیں کیا مدد کون کرے گا ہماری وام ہماری وام تو وہ بچاری پہلے ہی ہمیں گائی میں پیسے ہماری بہت امیر ہے ہماری کچھ امیر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اللہ نے اتنا کو دیا ہے اتنا کو دیا ہے کہ یا اللہ آپ سب کو دے حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ حکومت سے تو میں یہی کہوں گی کہ جتنی ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں سو گئے ہیں سر آپ کو نہیں خیال ہے تو میں آگے 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 ہاتھ جوٹی یہ آواز اٹھائی ہے میری آواز غلط نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے مجھے پتا ہماری بہت پیاری عوام ہے حکومت آپ اور عوام ہم ہے ہم جواب مانگے گئے اور آپ نے دینا میں میں آواز اٹھائی اپنے قریب عوام کے لیے میں سب کے ساتھ ہوں آپ لوگوں کی بیٹیاں کی عزت سیف رہے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی بیٹیوں جو غلط کاموں میں لگ جائے آپ یقین کریں جو نہیں ہے کہاں دیکھیں واپتہ کا قصور ہے یہ واپتہ کو پتا ہونا چاہیے کہ واپتہ نے اسی کیوں حرکت کیا ہے کس کے پیچھے اس کا کس کا ہاتھ تھا یہ تو واپتہ کو پتا ہے ہاتھ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں پتا ہے یہاں جو آپ لوگوں نے بندے رکھیوں میں جو بل چیک کرنے آتے ہیں ان کا قصور ہے وہ بل کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں یا وہ دوسرے کی بجلی ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں ایسا نہ کریں کبھی یقین کریں آپ اپنے گھر کے اپنے اس جگہ پہ کھڑا کر کے دیکھنا تو میں سمجھ گھر میں تو بجلی کے بیل نہیں آتے ان کو بجلی فری ہے کہیں علاقے ایسے چلے کہ آپ یقین کریں چوری کی بجلی استعمال ہو رہی ہے ان کو کیوں نہیں پکڑتے کیوں نہیں پکڑتے کہاں پہ آپ لوگ کبھی پاکستان کے یقین کریں آپ جہاں پہ اس نے ہمارے بلوں میں سے یہ جو بجلی آیا ہمارے بل کہاں جاتے ہیں آواز اٹھائی جائے نا اتنا بل لے کیا وہ وہ پیسے کہاں کرتے ہیں میری جائشی کیوں کوں آپ لوگوں کو میں آج آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی میں لوگوں کو کبھی غلط ہوں کیوں کہ میں ہوں پاکستانی میں غلط کو ٹھیک کروں گی غلط ٹھیک کرنا ہمارا فرض ہے میں آپ لوگ کو نہ یائشی کیلی کوں گی نہ میں آپ کو غلط کوں گی میں یہ کنگی کہ دیکھیں تو ہوتی تیاری عوام ہے اور بہت تیاری حکومت ہے یہ چلائیں نا ہمارے پاکستان کے دارے کو تو یقین کریں کہ کسی کا گھر کا بھی پریشانی منا ہے آپ ایسا کوئی پریٹ فارم بنائیں جس میں عوام کو آواز اٹھانے کی ضرورت پڑے عوام آپ کا ساتھ دے کہ یار یہ اتنی پیاری کمت ہے ایسے کرے آپ لوگوں کو عمران خان میں برا نہیں کوں گی پریشانی میں ہے یہ دو لڑائیاں جنگ لڑائی میں مجھے بتائیں ہماری وام کا کیا کسی ہی چاہ رہا ہے آج کریشز میں ہم لوگ ہیں ہم مٹی ہماری پیت میں بھی اس گریبی میں ہوں اسٹرم میں نہیں کہتے کہ میں بہت امیر ہو رہا ہوں میں کوئی نہیں میں نے بندہ لاب جائے گا کوئی میں نے پانجلا کھرچے کے رکھنے والا یا میں نے اے رکھنے والا یہ بکواس باتیں جو سفید پہشی چھپ گئی ہے اسٹرم اس کو چھپی رہنے دیں تکلیف کسی کی شیر نہ کریں یہ جو مزاق بنایا ہے وہاں یہ دو اکلے ڈرامے نہ ختم کرتے کبھی میرے ساتھ میں آپ کو گریب گھروں میں لے کے جاؤں آپ پریشان ہو جائیں گے جن کی ایک ٹائم کی ڈوٹی بکٹی اکثر جن کے بچے لا چار ہیں پریشان ہیں ان کی کون مدد کرنے والا یہ حکومت کو کہتے ہیں جی حکومت کچھ نہیں کرتی چلے حکومت کچھ نہیں کرتی جو بہت بہت رئیس ہیں امیر ہیں کیا آپ لوگوں میں سے مینے کا دس بیس ہزار پیان نکالنا یا مینے کا لاکھ روپے نکالنا فن کوئی مشکل تو نہیں ہے